بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیاست کا بازار بھی کھل جائے گا لیکن ان چھوٹیوں میں جی عید کے بس دو دن گزرے ہیں عید کا اور اس سے اگلے دن کا اور اپوزیشن اتحاد جو ایک مرز وجود میں آ چکا ہے اپوزیشن اتحاد نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور عید کی چھوٹیوں میں ہی شروع کی اور انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ جناب تین چار دن انتظار کلیر آئے اس کی وجہ بڑی کلیر نظر آ رہی ہے کہ کچھ عزائم ہیں کچھ پلینز ہیں اور کچھ منصوبے ہیں ان منصوبوں کو منڈیٹ چورج جو ہیں وہ ان کو پائے تقمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور بہت جلد اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اطلاعات سب کے پاس ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے سب کے پاس اطلاعات موجود ہیں اس لیے اپوزیشن اتحاد اور خاص طور پر بڑے نامور پولیٹیشنز جو ہیں محمود خان اچگری صاحب اور ایک بالکل مضاہمت کا استعارہ ایک طویل عرصہ تھے اور وہ نواز شیف صاحب کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ سیولین سپرمیسی چاہتے تھے نواز شیف صاحب اور ووٹ کو عزت دینا چاہتے تھے نواز شیف صاحب اس لیے لیکن جب سے انہوں نے پتا چلا کہ نہیں یہ رونگ نمبر ہے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ بہت مشکل کام تھا ان کے لیے چھوڑنا لیکن انہوں نے چھوڑا ایک بڑی پرانی رفاقت اور محمود خان اچگری صاحب جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ یا انہوں نے ایک اہم کردار بھی ادا کیا لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جسٹس قاضی جو ہیں وہ بھی رونگ نمبر نکلیں گے اور نواز شیف صاحب بھی رونگ نمبر نکلیں گے اس لیے بہت ساری معلومات بہت ساری چیزیں ہیں اور اچگری صاحب نے تو بہت کچھ نواز شیف صاحب کے لیے بھی کیا ہوا ہے اور جسٹس قاضی صاحب کے لیے بھی کیا ہوا ہے لیکن اب چونکہ وہ نظریاتی معاملات دوسری طرف چلے گئے ہیں اور اچگری صاحب نے اپنے نظریات کو زیادہ اہم سمجھا اور شخصیات کو اہم نہیں سمجھا اس لیے بلوچستان سے تحریک کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے آج پہلا جلسہ تھا اور پہلا جلسہ ہی اتنا پانیاب ہوا کہ کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کیونکہ بلوچستان میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ بلوچستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے اور کبھی ایک پاک افغان باورٹر ہے بلوچستان کا ایک ہے پاک ایران باورٹر وہاں پہ سمگلنگ بھی اوروچ پہ ہے سب کچھ ہر چیز اور لاقانونیت بھی ہے اور بلوچستان ایک طویل عرصے سے ہماری سیکورٹی فورسز کے پاس ہے بلوچستان ایک طویل عرصے سے ہماری سیکورٹی فورسز کے پاس ہے اور امن و آمان قائم کرنا سیکورٹی فورسز کا ذمہ داری ہے اور گمٹ کی ذمہ داری ہے بلوچستان گمٹ کی ذمہ داری ہے لیکن اگر ایک طویل عرصے کے بعد بھی وہاں پہ یہ نہیں ہو سکی کہاں تو اس کا بنیادی جو مقصد اس کا بنیادی ذمہ داری ہے وہ بلوچستان کے عوام نہیں ہے بلکہ وہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہیں اور بلوچ حکومت ہے جن کے جو اختدار حاصل کرتے ہیں اور وہ لیتے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل ایک دہشتگردی کا واقعہ ہوا اور نوشکی میں اور ہمارے مزدور جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا اغوا کر کے ان کو مارا گیا قتل کیا گیا شہید کیا گیا اور وہ سب ایران ایران کے ان کے پاس ویزے تھے وہ جا رہے تھے اور مزدور طبقہ تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سیکرورٹی کیسے پروائیڈ کرنی ہیں اگر سمگلنگ ہو رہی ہے پاک افغان بارڈر پر بھی ہو رہی ہے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو تو سیکرورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی سمگلنگ کا مال جو آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے اس پہ کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا اور اس کی کیا وجہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اگر اس پہ کوئی آواد اٹھائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جنار ایجنٹس ہیں یہ بیرونی ایجنٹس کہا جاتا ہے اور ان کو انٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چل رہی ہے جان اچکزیج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں حامد میر صاحب کو ایمان مزاری صاحبہ کو اور ساتھ سے تور صاحب کو ان کو کیا ہوا ہے ہٹ کیا ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ جنگ چل رہی ہے اور جبکہ حقیقت یہی ہے کہ بہت عصہ ہو گیا اگر ہم کیا وجہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم خیبر پختونخواہ میں کامیاب ہو گئے لیکن ہم اثر کامیاب نہیں ہو رہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے اور کمیونکیشن گیپ بھی ہے اور عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان بھی بہت زیادہ گیپ ہے انڈرسٹینڈی کا بڑا مسئلہ ہے اس لیے اس کو ریویو کرنا چاہیے اور ریویو کر کے آگے بڑھنا چاہیے اس لیے بلوچستان میں آج اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ اور اپوزیشن نے بلوچستان کا انتخاب کیا آپ اندازہ کہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ لہور کراچی سے آغاز کیا جاتا ہے بڑے شہر سے لیکن نہیں اب بلکہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا ہے بلوچستان کیونکہ وہاں پہ محرومیاں زیادہ ہیں محکومیت بھی ہے محرومیاں بھی ہیں وہاں سے فرسٹیٹ ہیں لوگ وہاں پہ کیونکہ سب سے زیادہ جو منڈٹ چوری ہو رہا ہے بلوچستان میں مسلسل ہو رہا ہے اور وہاں کی جو آرگینک لیڈرشپ ہے اس کو کچلا جا رہا ہے ایک طبیل اشتر سے کچلا جا رہا ہے اور وہاں کی جو جن کی جڑے عوام میں ہیں خواہ وہ بکٹی ہیں خواہ وہ منگل ہیں خواہ وہ مزاری ہیں خواہ وہ ہمارے اچھترائی صاحب ہیں خواہ وہ دیگر جماعتیں ہیں ایون فیڈل جماعتیں جو ہیں ان کو بھی تحس نحس کر دیا گیا ان کو بھی وہاں پہ کام نہیں کرنے دیا گیا نہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ پیپس پارٹی کو نہ ہی مسلم نیج نواز کو ان کی بھی حکومتیں رہی ہیں وہاں پہ علاقائی جماعتیں ہیں اور علاقائی جماعتوں کے بعد پھر پچھلا جو ٹرنڈ آیا اس میں ایک نئی جماعت کھڑی کری گی وہ ہے باپ پارٹی اور باپ پارٹی اس بار وہ باپ بھی بے باپ ہو گئے اور ان کو بھی وہ بھی ان کے مختلف پارٹیوں میں ان کو جگہ دے دی گئی صرف آز بکٹی صاحب ہوں یا وہاں کے دیگر ان کو مختلف جماعتوں میں کھپا دیا گیا اور اس طریقے سے اب نیا اور یہ بلوچستان کے جو اقتدار ہے یہ تقسیم کیا جاتا ہے اس طرح تقسیم کر دیا گیا پیپلز پارٹی میں مسلم نواز میں اور باپ پارٹی کیا کچھ حصہ دے دیا گیا ان میں تقسیم کر دیا گیا مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہیں سے آج آغاز ہوا ہے اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہے بلوچستان سے اور بلوچستان میں وہاں پہ جمع غفیر تھا اور عوام نکلے ہوئے تھے عوام دخائق ستوالیس بھی لگائی گئے پولیس بھی بے حساب پولیس اور ساری کی پنجاب بلوچستان پولیس ساری جو ہے ساری کی ساری جو قانون آفیس کرنے والے داریں وہ آج اس ایک دلسے کو ناکام بنانے کے لیے اور اس اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے رکاوٹیں کھڑے کرنے میں لگے ہوئے تھے اور دوسری جانے بلوچستان میں تیشت گردی جو ہے وہ اروج پر ہے اور جو کوئی یہ اندرونی ایلیمنٹس کر رہے ہیں یا بیرونی ایلیمنٹس کر رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب ان کو روکے گا کون ان کو روکنے کے لیے بھی ظاہر ہمارے قانون آفیس کرنے والے داریں اور وہاں کی حکومتیں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہیں اور کیونکہ اگر ساری توجہ جو ہے پچھلے دو سال سے اور اس سے پہلے بھی ساری توجہ ہی اگر مینڈٹس چوری اور الیکشن چوری پہ ہے اور حملہ کرنے پہ ہے اور اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنانے پہ ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کیونکہ ایچاکزی صاحب نے تقریر کی ہے اور ایچاکزی صاحب نے بھی خبردار کیا ہے اور کہ اب جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ آپ ہمارے گھنوں میں گھس جائیں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں اور ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کو کہ سروں سے چادریں کھنچیں یہ ممکن نہیں ہوگا اور اب اس کا جواب دیا جائے گا اور مضہمت کی جائے گی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں دوسری جانب پچھلے دو سال سے کیونکہ ہماری پیرورٹی کیا ہے پہلے ہم دہشت گھردی کے خلاف جنگ میں الجھے رہے اور بیس سال اس میں گزار دی دو دہائیاں اس سے پہلے ہم نے ریشیہ نفان جنگ میں گزار دیا اور اس کے بعد پھر یہ دہشت گھردی کے خلاف جنگ میں پہلے ہم نے ریشیہ کے اگینسٹ لڑا اس کے بعد ہم امریکہ کے دوبارہ سے ہم ہی بن کے پھر دہشت گھردی کے خلاف جنگ میں آگے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کے خلاف لڑے تو یہ ایک طویل عرصے سے ہم نے اپنے آپ کو ایک بلا بجہ ایک پرائی جنگوں میں اپنے آپ کو دھکیلا ہوا ہے اور ہم اس سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا اور انٹرنل انٹرنلی بھی ہم ویک ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ردی عمل اور اب جوانوں کو ہمارے فوج پہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے سکورٹی فورسیز پہ حملے ہو رہے ہیں بونیر میں ایک حملہ ہوا ہے تو ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں درشت گردی ہوتی ہے اور ہماری سکورٹی فورسیز کے جوانوں کو افسروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم ہیں ہماری سکورٹی فورسیز اور ہماری ملٹی سٹابیٹمنٹ ہماری ملٹی لیڈرشپ ان کی پراریٹیز کیا ہیں ان کی پراریٹیز ہیں پولٹیکل ایلیمنٹ ہمارے پولٹیکل لیڈرز پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل ایلیمنٹ جو کہ وفاق پہ یقین رکھتے ہیں جو وفاق پہ یقین رکھتے ہیں جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں جو ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں تو ہماری پراریٹیز ہمارے اداروں کی پراریٹیز ہماری لیڈرشپ کی پراریٹیز یہ ہے کہ ان کو کچل دیا جائے حقیقی لیڈرشپ کو حقیقی لیڈرشپ کو کچل دیا جائے اور ایک مسنوی قیادت مسنوی قیادت دیفیکٹو رولرز ان کو لاکھے بٹھا دیا جائے اور ان کے ذریعے یہ کٹ پتلی حکمرانوں کے ذریعے کٹ پتلی لوگوں کے ذریعے اختدار کی جو ہیں دوریں ہلائی جائیں یہ دیکھیں کہ نگران حکومتیں جو ہیں آپ سمپل سی بات ہے نگران حکومتیں غیر جانب دار ہوتی ہیں یہ تھا مسافج جمہوریت کے تحت کہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ غیر جانب دار غیر جانب دار حکومتیں لائے جائیں گی وہ الیکشن کروائیں گی تاکہ ان کا درجان کسی طرف نہ ہو وہ آئیں گی 90 دن کے لیے 85 دن کے لیے 60 دن کے لیے وہ آیا کریں گی الیکشن کروائیں گی اور الیکشن کے بعد کے چلی جائے کریں گی تاکہ الیکشن کے نتاعش تسلیم کر لیے جائیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ نگرہ حکومتوں کو بھی پراغندہ کر دیا اور نگرہ حکومتوں میں بھی اپنی کٹ پتلیاں لے آئے اور اس وقت جو جنہوں نے یہ الیکشن چوری کیا جنہوں نے مینڈٹ چوری کیا ان کو نوازہ کیسے گیا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو نوازہ کیسے گیا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ میں یہ سارے بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بلوچستان میں جو اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ قانیاب ہوا ہے اور وہاں پہ لوگ چارج تھے اور لوگوں کا غم و غصہ دیکھنے والا تھا اور وہ بڑے ہی عزم تھا ان میں اور وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوئے وہ پولیس کی رکاپٹیں دور کر کے آئے وہ چھاپوں کے خوف سے آزاد ہو کے آئے کیونکہ محمود صاحب نے ایک تقریر کی تھی تو ان کے کوئٹہ گھر پہ چڑھائی کر دی گئی تھی اور یہ باقی بھی ہو رہا ہے کارشن خانسوری صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ترویز عرصے سے روح پوش ہیں اور اس وجہ سے روح پوش ہیں کہ یہ سارے معاملات تو وہاں کے حالات جو ہیں وہ نوجوان ترین جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں صدام ترین تو سیچوشن یہ ہے ہم اپنے بھی ہمارے دوست ہیں وہاں پہ ان سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں میں خود بھی بلوچستان میں بہت زیادہ جا چکا ہوں اور تمام انتہائی حساس ترین علاقوں میں میں جا رہا ہوں جا چکا ہوں سوئی بھی جا چکا ہوں کوہلو بھی جا چکا ہوں اور آگے جو بہت ہی خطرناک علاقے کہہ لیاں وہاں تک اور ایک دفعہ ہم پھنس بھی گئے تھے اور ہمیں ایک طوفان میں پھنس گئے ہم چار ہیلیکاپٹر تھے ہمارے اس وقت اور ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے ساتھ تھے اتر عباس صاحب وہ بہت ہی ایک ہمارے نیشنل ہمارے نیشنل اور فارنر جنرلسٹ وہ سارے کے سارے پولی ٹیم تھی چار ہیلیکاپٹر تھے اس وقت ایک بہت بڑا وزٹ کیا تھا ہم نے اور مختلف جنگوں پہ اور کوئلے کی کانوں کو وزٹ کیا تھا وہاں پہ مزدور کام کر رہے تھے مختلف ایریاز تو ہم ایک طوفان میں گھر گئے تھے پھر اچانک ہمیں اترنا بھی پڑا اور وہ ایک بہت ہی تھا تو اس لیے بلوچستان کے حالات بہت اچھی طرح واقع تھے ہم بہت زیادہ وزٹ کر چکے ہیں تو اس میں ہم بڑی بال بال بچے تھے ہم سب کے سب تو بہرحال یہ تو اس لیے بلوچستان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں ہم بلوچستان میں ہمارے خلاف ایک افتخارچوئی صاحب کے کی کیا کہیں ان کا احسان بھی ہے ہمارے افتخارچوئی صاحب وہاں پہ ایک مقدمہ بھی انہوں نے درچ کروایا تھا میرے پہ سلمان اقبال صاحب پہ اور ہمارے بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں ان پہ وہ ہمارے بیروچیف ہوتے تھے شاہد دین صاحب ہیں تو کسی طریقے سے یہ سب کچھ ہوا تھا تو یہ وہاں پہ ایک طویل عرصے سے یہ چل رہا ہے سلسلہ مشرف صاحب کا زمانے کی بات کر رہا ہوں میں تو اس لیے جناب یہ بیگراؤنڈ میں یہ تھا اب نگرہ حکومتیں اب نگرہ حکومتیں آئیں تھی مساقع جمہوریت بھی فارغ ہو گیا کیونکہ مساقع جمہوریت کو ابھی یہ کہتے ہیں کہ مساقع جمہوریت پہ یہ عمل نہیں کر رہے پی باس پارٹیر مسلم نواز اب یہ دیکھیں کہ سرطاز بکری صاحب وزیر داخلہ تھے آج وہ نگرہ وزیر داخلہ تھے اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہیں خبر پختونخواہ کے نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے آج کل وہ وزیر داخلہ ہیں سرطاز بکری سانیٹر ہیں اور جن جن لوگوں نے جو جو کام کیے ان کو ایڈیسٹ کیا گیا ہے فیصل وڑا ان کو بھی سانیٹر بنائے وہ بھی سانیٹر ہیں وہ پیپس پارٹی کے ووٹوں سے بنے ہیں اور ادھر سے نون لی کے ووٹوں سے موسیٰ نقوی صاحب بنے ہیں لیکن ازاد آئے ہیں تو یہ ساری کا سارا ایک کھیل چل رہا ہے کٹ پتلی تماشا تو اسی لیے یہ آج جو منڈٹ چوروں کے خلاف بڑی تحریک جو ہے وہ آج شروع ہو چکی ہے اور عید کی چھوٹیاں کا انتظار کیے بغیر شروع ہو چکی ہے اور پابندیاں بلکل پروائے نہیں کی گئی وہاں کے عوام نے اور وہ نکلے ہیں بلا خوف و خطر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک میسج کروایا ہے احتجاج ریکارڈ کروایا اور بڑے جوشی جہدگے سے اور انہوں کے مطالبہ صرف ایک ہی ہیں کہ ہم نے آئین کو آئین کو سیکیور کرنا ہے آئین پاکستان کو کیونکہ آئین پاکستان اس وقت جو ہے وہ پامال ہو چکا ہے وہ بار بار ٹوٹ چکا ہے ٹوٹ کے بھی ستیا ناس ہو گیا اس کا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو یہ سیچویشن چل رہی ہے جی تو اگلا جلسہ بھی آنے والا ہے تو پھر وقت ہم اجازہ چاہتے ہیں کافی آپ کے ساتھ ساری کے ساری ایک گرون میں نے آپ کو بتا دیا کچھ خبریں بھی بتا دیئیں تو باقی انشاءاللہ آ اگلے بھی لاغ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ